کہ الیکٹرک نے بڑا اچھا کام کیا ہے کراچی میں چونتیس لاکھ کسٹنورز ہیں ہاو کن وی کنٹرول آور رویسٹیج یہ لٹکتی تاریں ہیں نا سر یہ کراچی تو بہت عدلی بنا دیتے ہیں ہماری ویب سیٹ پر تمام انفرمیوشن آرڈی موجود ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کلائمٹ چینج جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کلائمٹ چینج اس پر ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر نظر لگایا ہے مصر میں ابھی آپ نے دیکھا کہ پورے دنیا کے لیڈرز جمع ہوئے تھے اس وجہ سے کیونکہ کہیں سیلاب کہیں زلزلہ کہیں یہ میں ایک رپورٹ ایک ڈاکیمنٹری دیکھ رہا تھا جس کے مطابق جب پاکستان بنا وجود میں آیا تو پاکستان میں تقریباً چالیس فیصد جنگل تھا آج وہ پانچ دس فیصد بچائے سب کاٹ دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ماحولیاتی تبدیلی کے بعد زلزلے سیلاب آفات اور کنٹینیوزلی ہماری جو آلودگی کی سطح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پولیشن انکریز ہوتا جا رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بچائیں کہ الیکٹرک نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور بڑا ایک نیا قدم اٹھایا ہے نا آئے ہوب کے باقی سب بھی ان کو کوپی کریں انہوں نے اپنا جو بجلی کا بل ہوتا ہے اس کو سائز چھوٹی کر دی ہے اور پیپر کی قولیٹی کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ایسی آگئی ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں we'll discuss عویس رشید صاحب عویس رشید منشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان کی الیکٹرک we are so grateful منشی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا وہ کہتے ہیں آپ آئے ہمارے شو میں کبھی ہم آپ کو کبھی اپنے شو کو دیکھتے ہیں کیونکہ الیکٹرک والے بڑی مشکل سے آتے ہیں آپ آگئے ہیں we are so grateful ملشی صاحب what have you done پہلے تو یہ بتائیے سب سے پہلے تو I want to start by congratulating you and everybody in Karachi 3.4 million جو ہمارے customers ہیں ان کو میں مبارک بات اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نئے بل اور ایک ہرے قدم سے automatically جتنے ہمارے سارفین ہیں وہ محولیاتی تحفظ کے protectors بن گئے ہیں so they've become part of a much bigger movement جس کے تھو ہماری جو environment ہے اس کو ہم safeguard کرنے میں ایک بہت اہم کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں ہم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بظاہر بہت simple ہے we've changed we haven't even changed we've just reduced the size of the bill یعنی کہ bill ہمارا جو ایک A4 size پہ print ہوتا تھا اب وہ A5 پہ آرہا ہے مکمل جو information ہے bill کے اندر جو ہمیں as a consumer جو آپ کو گھر پہ ملتی تھی وہ ابھی بھی اسی bill میں اسی طرح سے موجود ہے but this simple move is saving millions of tons of water لاکھوں کی تعداد میں لیٹر پانی سالانہ بچ سکتے ہیں اس قدم سے ہزاروں کی تعداد میں درخت بچ سکتے ہیں اس قدم سے اور سب سے جو اہم چیزیں وہ یہ ہے کہ جو ٹنوں کے حساب سے ایک کاغذ کا ویسٹ ہمارے کراچی کے لینڈفلز میں جاتا تھا وہ اب کافی حد تک رک جائے گا اس قدم کی وجہ سے اور منجی صاحب کیا آنے والے وقت میں ہم پیپر فری بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ پیپر ہو ہی نہ اور سب اپنے سمارٹ فون کے اوپر ہی بل دے کے جو آج بھی اپلیکیشن آپ کی کافی کنسیمرز یوز کریں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اس کے دو پہلو ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیورلی ڈیجیٹل اور پیورلی ای بلنگ ایک زون میں یا ایک سسٹم میں آنے کے لیے سمارٹ فون کی پینیٹریشن اور ڈیجیٹل جو ایک تکنالوجی ہے ڈیجیٹل ساوی جیسے کہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اس کی انفلوانس اور اس کی سپریڈ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہوگا کیونکہ جس کے پاس فیچر فون ہے وہ ان چیزوں کو ایکسس ہی شاید نہ کر پائے تو جب تک سمارٹ فون کی ایکسس نہ ہو سکے تو دوسری چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ کے ایلیکٹرک کئی سالوں سے آلریڈی ای بلنگ کو بھی پروموٹ کر رہا تو کوئی بھی سارف اگر کراچی میں ہیں تو وہ کے ایلیکٹرک کئی کے واتس اپ سلس سروس پورٹل یا ہماری کے ایلائف ایپ کے تھرہو آٹومائٹکلی سبسکرائب کر سکتے ہیں ای بلنگ پہ جس طرح سے آپ کو شاید گھر پہ اپنے کریٹ کارٹ کے بلز یا فون کے بلز موبائل فون کے بلز ملتے ہوں گے اسی طرح سے آپ کے تھرہو اپنے جو مہانہ بنیاد پہ بل ہے وہ آپ کو محصول ہو سکے گا ان فیکٹ ابھی ریسنٹلی ہی ہم نے ایک بہت ایمپورٹن مائلسٹرون کروس کیا ہے ایک لاکھ سبسکرائبز ہمارے پاس ای بلنگ پہ آ گئے ہیں تو ایک بڑتا ہوئی ٹرنڈ نظر آ رہا ہے جو کہ بہت انکاریجنگ ہے کہ لوگ نہ صرف اپنے کاغذ کی کنزمشن کو جو ہے ایک بہت سکروٹنی سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر کمی لانے کی کوشش کریں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے جو محلیاتی تحفظ میں کردار ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں منشی صاحب میرا ایک گھر حیدراباد میں ایک گھر کراچی میں میری پیدائش حیدراباد کی ہے تو میں وہاں کا بجلی کا بل مانیٹر کر رہا تھا یہاں کا بھی مانیٹر کر رہا تھا میں ریالائز کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کئی گناہ زیادہ تھی ساتھ آٹھ گھنٹے دن میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور بل بھی اتنا ہی آتا تھا جتنا کراچی گھر کے آ رہا ہوتا تھا سیڈلی میں نے دیکھا کیا الیکٹرک نے اپنے آپ کو اپگریڈ کیا ہے نئے سسٹمز لے کر آیا ہے بہتر سسٹمز لے کر آیا ہے لیکن پاکستان کے جو باقی ڈسکوز ہیں وہ کیا الیکٹرک سے سیکھ نہیں رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اتنا فاصلہ کیوں ہے آپ کی مارڈن ٹیکنیکز میں اور ان کی فرسودہ بوسیدہ ٹیکنیکز میں دیکھیں میں پاور ڈیویژن یا کسی اور ڈسکوز کا ترجمان تو نہیں ہو تو آئی کانٹ ریلی سپیک دیکھیں کہ وہ ایسا بل لے کر آئیں گے کبھی آئی وڈ ڈیفنیٹلی انکاریج اور آئی ہوپ کہ یہ جو ہم نے قدم اٹھایا ہے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے جو کہ باقی پورے ملک میں بھی فالو ہو کیونکہ آپ دیکھیں کراچی میں چونتیس لاکھ کسٹمرز ہیں پورے ملک میں there are about 34 million کسٹمرز تو 34 million کا جب آپ دس گناہ زیادہ impact لے کے جاتے ہیں تو جہاں فرض کریں ہمارے ایس قدم سے سالانہ چار ہزار درخت بچ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو پورے ملک پر سکیل اپ کریں تو تقریباً چالیس ہزار یا چار لاکھ درخت بھی بچ سکتے ہیں تو ہم تو دیفنیٹلی یہ چاہیں گے کہ اس قدم کو adopt کیا جائے یا اس کی کوئی iteration ہی adopt کی جائے کیونکہ ہمارا جو اس وقت climate change کے اوپر ایک stance as a country اکثر آپ دیکھیں گے کہ trend ہے کہ جی شجرکاری tree plantation, tree plantation it's a very important thing بہت ضروری ہے کہ شجرکاری کی جائے لیکن شجرکاری کے نتیجے آنے میں تقریباً دس سال لگ سکتے ہیں تو آج کے موقع پہ آج جب ہمارے پاس یہ ذرائع اور وسائل ہیں تو ہم اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے how can we control our wastage how can we control the consumption تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو initiatives ہیں یہ بہت بڑی معنی رکھتے ہیں in the short term جہاں پہ ساتھ ساتھ ہم long term efforts بھی لے رہے ہیں لین مجید صاحب this is not the only effort that you've done for the environment آپ نے آپ کے دارے نے climate change کے لیے اور بھی بہت سارا کام کیا ہے آپ solar کو promote کرتے ہیں اس کے بارے بتائیے اور آپ نے کون کون سے initiatives لیا دیکھیں جی ہمارے پاس جو اپنی پوری کراچی میں generation mix ہے اس کے اندر ہم نے renewable energy کو بھی include کیا ہوا ہے آگے کہ جو اگر ہم اگلے decade کے لیے دیکھیں تو اگلے decade کے اندر ہمارے ارادے ہیں کہ ہم renewable energy کو مزید include کریں تقریباً 1200 megawatt تک کے منصوبے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو شکر ہم اگلے decade میں add کرنا چاہیں جس سے نہ صرف کراچی یا joining areas کے اندر ایک clean efficient energy جو ہے وہ محصر طریقے سے پہنچائی جائے گی بلکہ obviously اس کا ایک carbon جو emissions کا offset ہے وہ بھی environment پہ بہت اس کا بڑا اثر پڑ سکتا ہے environment کے لیے آپ کو لگتا ہے پاکستانی لوگ concerned ہیں you're a pakistانی as well آپ بھی society کا حصہ ہیں اس ملک کا حصہ ہیں don't you think کہ ہم پاکستانی بہت careless ہیں we don't care about our environment کچھرا گاڑی سے باہر پھینگ دیں گے گاڑی دھواں مار رہی ہوگی پرواہ نہیں کریں گے waste کریں گے resources پانی waste کریں گے ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے رحمت ہے اس کی برکت ہے we keep on wasting them منشی صاحب دیکھیں wastage and ایک cultural change لانے میں تو وقت لگے گا لیکن میں اس بات کو definitely deny نہیں کروں گا کہ یہاں پر ایک trend ضرور ہے ہمارے consumers یا ہمارے شہری جو ہیں وہ بے شک شاید اس وقت نظر آتا ہو کہ wasted زیادہ ہے یا trash زیادہ ہے لیکن ایک growing concern آ رہا ہے recycling شروع ہوگی recycling شروع ہوگی in fact بہت سارے ایسے start-ups بھی آ رہے ہیں جو اب recycling کو promote کر رہے ہیں اور آپ کے گھروں پہ recycling کی جو containers ہیں وہ provide کرتے ہیں خود collection کرتے ہیں تو ایک growing trend ہے ان چیزوں کو آنے میں وقت لگے گا but there's definitely something to be encouraged مجھے تھا دکھ کیا ہے ان کے electric کے غم کیا ہے ان کے ان کے electric کے میں جب پہلے reporting کرتا تھا تھا remember distribution losses بہت زیادہ 40% ہی قریب ہوتے تھے where do we stand now I'm very happy to report کہ NEPRA کی جو state of industry report ہے 2022 کی اس کے اندر یہ تزدیق شدہ بات ہے کہ کے electric کے جو transmission and distribution losses ہیں they've actually beaten the target جو regulator نے set کی تھی تو regulator نے 15.95 کے لگ بھگ set کیا تا target اور کے electric نے through sustained investments مستقل سرمایہ کاری کے ذریعے 15.35 پہ آئے ہیں یقیناً ہماری کوشش یہ ہے جیسے پورے ملک کی کوشش ہے کہ جہاں پر transmission and distribution losses کو ہم یہاں تک لے آئے ہیں وہاں پہ مزید بھی اس کے اندر بہتری لیتے آئیں if you were to talk to people اب بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں چاکیا ہے کہ سردیوں میں کیونکہ بجلی کے بل کم ہو جاتے ہیں تو لوگ سارے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ electric ہمارا دوست ہو جاتا ہے لیکن there's negative vibe ایک ہے between the consumer لوگ پتا نہیں کیونکہ electric کو اپنا دوست نہیں سمجھتے دوشمن سمجھتے ہیں وہ کی ایم سی والا issue بھی آپ نے دیکھا تھا وہ کچھنا پھینکنا شروع ہو گئے تھے میری نیزر میں یہ جو دوستی ہے اس کو ہمیں مزید strengthen کرنا ہوگا اور trust deficit کو ختم کرنا ہوگا دیکھیں آپ کی بات بلکل درست ہوگی اس حوالے سے کہ electric generally وہ اپنے customers کے ساتھ 24-7 ڈاپٹے میں رہنے کی کوشش بھی کرتے اور ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ proactively چیزیں انہیں communicate کر دیں مثلا اگر کسی بھی کسی 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 چینجز آ رہے ہیں اگر کوئی tariff میں change آ رہا ہے جو کہ پورے ملک میں apply ہوتا ہے uniform tariff policy کے تحت یعنی برابر uniform tariff policy ہے اس طرح کی changes ہم proactively communicate بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے جتنے کہ شاید کوئی customer پہنچ نہ پائے لیکن مشکل ہے کہ وہ کسی اتنے سارے channels کے ہوتے ہوئے ہم سے رابطہ نہ کر پائے گا ملچی صاحب as a karachi height I've spent my 3 decades سے زیادہ میں نے یہاں پر زندگی گزاری اپنی میری خواہش ہے سر میں آپ سے دعا کر رہا ہوں سر کراچی کی بجلی کے نظام کو underground کر دیں جو لٹکتی تاریں ہیں بلکل اس پہ بھی کام رابطہ تو ہمارا رہتا ہی ہے مستقل different stakeholders سر پوش علاقے ہیں وہ ڈی ایچ اے فیز اٹ وہاں underground ہو گیا ہے دیکھیں جہاں پہ نئی construction ہو رہی ہے وہاں پہ تو underground کی planning آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف یہ ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ اس وقت بھی کراچی میں K electric کا بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا یہ جتنے پولز اور جتنی کیبلز اور جتنے جو آپ کو K electric کا infrastructure نظر آئے گا یہ ہمیشہ right of way کی permissions کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے تو چاہے وہ underground ہو یا چاہے وہ overhead ہو ہمارے پاس متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے تمام permissions ضرور ہوتی ہیں اس پہ مزید ہم بات کر سکیں گے لیکن اس وقت میں کوشش کروں گا کہ ہم بل پہ واپس آجائیں پیپر جو جنریٹ ہوا ہے اس پیپر کالیٹی کے اندر کیونے منشی صاحب کیا چیز ریسائکل آئیٹم بیفور 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 ریسائز بل اس طرح ایمپیکٹ ہے وہ بہت کم ہو تو پیپر کی قوالیٹی اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اور انہی سٹینڈرڈز کو ہم نے ریسائز کیا ہے اب this is an exercise in design thinking as why کیونکہ جب آپ سائز تھوڑا کم کرتے ہیں تو لوگوں کو یا شاید کنزیومرز کو یہ گھبراہت ہو اس میں information missing ہوگی بٹ اگر آپ compare کریں جو آنے والے مہینوں میں محصول ہونے لگیں تو اس میں تمام تر information ہے وہ موجود ہوگی exactly the same way as it was before اور ویسے بھی آپ کی ایپ میں ساری information کنزیومر کو ملی رہی ہوتی کہ اس نے کتنے units یوز کر لیا کیا بلا رہے کس تاریخ کو بلا رہے کیا ڈیو ڈیو ڈیٹ ہے اچھا اس کے اندر آپ کہ سائز چھوٹا ہوگیا لیکن information missing نہیں ہے بلکل تو کیا فونٹ چھوٹا کر دیا ہے جب آپ کو بل انشاءاللہ ملنے لگیں سارفین کو کراچی میں آجائیں جو ہماری نوفیمبر کی بل ہیں انلیس یو سبسکرائب فر ای بل ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے ڈسکوز اس لیے نہیں کر سکتے یہ کہ پیپر کو تیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے پیپر کو چینج کرنا تو اتنا مشکل نہ ہو اس کی بھی پیچھے پوری obviously format بل کا چینج کرنے میں ہم لوگوں کو obviously جیسے میں نے کہا ایک design thinking کی پوری process ہوتی ہے جب آپ اس طرح کا خدم لے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سمجھیں دو کمروں کا اگر آپ ایک اپارٹمنٹ ہے اور اگر آپ وہاں پر بھی دکت ہو تو آپ 118 پر کال کر مزید رہنمائی ضرور لے سکتے ہمارے سوشل میڈیا کے پلاٹ فارم 24 گھنٹ اویلبل ہوتے تو فونٹ سائز جو ہے اس بار جب بل آئے گا تو کسی کو کو دکت نہیں چاہیے بٹ ان کیس ہو تو ہمارے شو پر آئے اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے بل کی سائز چھوٹی کر دی ریسائکل بل پہلے سے تھا پاکستان دوسرے پاور سیکٹر سیکھوٹر سیکھیں کیونکہ یقین چھوٹے چھوٹے سٹیپس بہت بڑا امپیکٹ لے کر آتے ہزار درخت پانی بچ رہے اور صرف یہ اگر کی الیکٹرک کر رہے تو ان کے پینتیس لاکھ کنزیومرز ہیں پاکستان کے پینتیس ملین ہے پورے پاور سیکٹر کے اگر سارے یہ کرنا شروع ہو جائیں تو اندازہ کیجئے کہ ہمارے ماحول پہ کتنا پوزیٹیف امپیکٹ آئے گا ہمارے گریٹفل کہ کیا الیکٹرک کو ایٹ لیسٹ ماحول کا خیال ہے لگ یہ رہا ہے کہ باقی پاور سیکٹر سوچ نہیں رہا موسم کا ماحول کا ان سارے پرابلم کا تینک مرشی صاحب پر کامنگ آر آر شو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پرگرام جائی رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے امید کرتے ہیں مجھے صاحب کے دوسرے لوگ میں سیکھیں گے انشاء اللہ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون